بسم اللہ الرحمنی و السلام علیکم بچوں کیسے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہو بچوں میں امید کرتا ہم لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائے کارے ہوں گے آج سلوڈ ہماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کے میرے ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی ساری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے بچے فسٹئر اور سیکنڈئر کے کچھ ایسے ہیں اس میں امپروور بھی ہیں فریش لوگ بھی ہیں سیپلی والے بچے بھی ہیں اور یہ سارے لوگ اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن لوگوں نے کمپوزٹ ایڈمیشن بھیجا تھا یہ سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آج کل کہ سر ہماری جو رول نمبر سلپ ہیں وہ کب تک آ جائیں گے اور سر تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے پیپر جو ہے وہ مشکل ہوں گے آسان ہوں گے کیا اس میں کوئی ایسے لوگ بیس کوئیسنز ہوں گے اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ سر ہم لوگوں نے اپلائے کیا تھا ہم لوگوں نے ایڈمیشن بھیجا تھا لیکن اب ہم لوگ جو ہے وہ ہماری پریپیشن نہیں ہے یا ہماری مصروفیات ہے یا ہمارے آگے ایجورسٹی کے اندر داخلہ ہو چکا ہے تو بچوں سب سے پہلے میں آپ لوگ یہ رول نمبر سلپ پہ بات کرتا ہوں یاد رکھیے گا جو لوگ ریگولر ہیں ان کی رول نمبر سلپ ان کے کالیج کے اندر آئیں گی اور وہ اپنے کالیج سے ہی لیں گے جبکہ باقی جتنے بھی لوگ ہوں گے ان میں کوئی امپروور ہے کوئی کمپوزٹ کا داخلہ کسی نے بھیجا ہوا ہے کوئی سیپلی کا بچہ ہے یا کسی نے پرائیویٹ داخلہ بھیجا تھا یہ سارے لوگ ان لوگوں نے جو اڈریس وہاں لکھا تھا اس اڈریس کے اوپر آپ لوگ کی جو رول نمبر سلپ ہے بچوں آ جائے گی یاد رکھیے گا اگر نہیں آتی تو آپ کو گھبرانے کی ضرور نہیں ہے آپ اپنے بورڈ کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ وہاں سے بھی اپنی وہ رول نمبر سلپ جو ہے وہ ڈاؤن لورڈ کر سکتے ہو بچے یہاں پھر کچھ کنفیوز ہوتے ہیں کہ سار وہ اٹیسٹ نہیں ہوتی یا کوئی کلڑ کا پی نہیں ہوتی تو سار اس کا کوئی ایشو تو نہیں ہے بیٹا اس کا بلکل کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے جو گھر کے ڈریس کے اوپر آتی ہے اگر آپ وہ یوز کر لیں نو ایشو اگر نہیں آتی اور آپ بورڈ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لورڈ کرتے ہیں تب بھی وہ یوز ہو جائے گی آپ کو کہیں سے اٹیسٹ کروانے کی ضرور نہیں ہے اس کے اندر ایک اور چیز میں بتا دوں اگر آپ فرسٹ یر سیکنڈ یر کے سٹورنٹ ہیں اور دوزر چوبیس کے اگزیم میں اپیر ہونا چاہ رہے ہیں اور آپ ہمارا ٹیسٹ سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں ایک منت کے اندر پرپریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ کو تمام سبجیکٹس کے گیس چاہیے سال ہینڈ ریٹن ایزی ورڈن کے اندر ایم سی کیوز شورٹ لونگ جس میں سے آپ کا پیپر میکسیمم انشاءاللہ تھوڑے سے ٹائم کی پرپریشن سے میکسیمم اٹیمٹ ہو جائے گا اگر آپ وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی بٹا آپ لے سکتے ہیں اگزیم کیسے ہوں گے کیا مشکل ہوں گے میں اس کے اوپر لاس ٹیم ویڈیو بنا چکا ہوں میں بورٹ سے کنفرم کار چکا ہوں کہ آپ لوگ کے جو پیپر ہے بچو وہ بالکل ایزیڈ پہلے جیسا ہوگا اس میں کسی قسم کے کوئی ایسے لو بیس یا اس طرح کی کوئی سیچویشن نہیں ہے اس کے بعد کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن لوگوں نے اپنا داخلہ بھیجا تھا پیپر نہیں دینا چاہتے کیا ان کو ریزلٹ کینسل کروانا پڑے گا کیا ان کو ایڈمیشن کینسل کروانا پڑے گا کیا اس کے اوپر ہے بچو یاد رکھیے گا اگر آپ ایمپروور ہیں اور آپ لوگوں نے ایڈمیشن بھیجا ہوا ہے اور پیپر نہیں دینا چاہتے نو ایشو آپ ایبسنٹ ہو جائیں آپ کو کسی قسم کا کوئی ایڈمیشن کینسل کروانے کی ضرورت نہیں ہے نہ کوئی ریزلٹ کینسل کروانے کی ضرورت ہے جو ریزلٹ آپ کے پاس مجود ہے وہ رہے گا وہ کہیں نہیں جائے گا اس کے اندر کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن لوگ انہیں سپوز کریں تین یا چار پانچ سبجیکٹس کا ایڈمیشن بھیجا ہوا ہے لیکن اب وہ ایک دو سبجیکٹ میں ان کی پریپیشن نہیں ہے وہ نہیں دینا چاہتے تو وہ بچے مجھے کہہ رہے تھے کہ سر ہم ان میں ایبسنٹ ہو جائیں تو کیا جو باقی سبجیکٹس کے ہم پیپر دیں گے کیا اس میں ہمارے مارکس لگیں گے بچوں یاد رکھئے گا نورملی ایسا نہیں ہوتا اگر ایمپروور کسی ایک سبجیکٹ میں ایبسنٹ ہو جائے یا کسی ایک سبجیکٹ میں وہ فیل ہو جاتا ہے تو اس کو باقی سبجیکٹس کے مارکس بھی نہیں ملتے تو اس کا ایک بیسٹ سلیوشن یہ ہے بہت سارے بچے بورڈ سے یہ بات کنفرم بھی کر سکتے ہیں اور کچھ بورڈ والے ایون کے کہتے ہیں کہ آپ چونکہ ایمپروور ہو آپ ایک سبجیکٹ میں ایبسنٹ ہو گئے ہو تو جن میں آپ ایبسنٹ ہو گئے ہو ہم اس میں آپ کے پرانے نمبر لگا دیں گے بٹ موسٹلی بورڈ والے ایسے نہیں کرتے اس لیے یا تو آپ کو اپنے بورڈ سے کنفرم کا لینا چاہیے ان سے کوئی ریٹن آپ لکھوا لیں یا پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی رول نمبر سلپ بچوں آئے تو آپ نے وہ رول نمبر سلپ بورڈ لے جانی ہے کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں نارملی جن کی رول نمبر سلپ میں کوئی مسٹیک ہوتی ہے means some time ان کے سبجیکٹ کم لکھے ہوتے ہیں some time ان کے سبجیکٹ زیادہ آئے ہوتے ہیں تو وہ بورڈ جا کے اپلیکیشن دے کے اپنے وہ سبجیکٹ چینج کروا لیتے ہیں تو آپ میں سے اگر کوئی بچہ کوئی سبجیکٹ نہیں دینا چاہ رہا یا کوئی سبجیکٹ اور ایڈ کروانا چاہ رہا ہے تو وہ بورڈ جائے گا جب ان کی رول نمبر سلپ آئے گی جیسے ہی آئے وہ فوراں اپنے بورڈ لے جائے گا وہاں اپلیکیشن لکھے گا کہ سر یہ جو سبجیکٹ اس میں آئے ہوئے ہیں یہ میں نہیں کرنا چاہ رہا میں صرف یہ دو سبجیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں یا یہ تین کرنا چاہ رہا ہوں کینڈلی میری جو رول نمبر سلپ ہے وہ مجھے نیو نکال کے دی جائے تو وہ آپ کو نکال دیں گے تھوڑا سا آپ کے اوپر کوئی فائن پڑے گا اور آپ کی رول نمبر سلپ نہیں آ جائے گی تو میرا آپ سب لوگ کو مشورہ ہے کہ آپ لوگ انہیں ایسے کرنا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آگئے ہوگی اور آپ کی پریپریشن بہت اچھی ہوگی دوم یاد رکھیے گا بھائی کو تھینکیو سو مچ اللہ حافظ